اللہ کا مطالبہ تعالیٰ اللہ ہمیں خلوطِ بیت کی توفیق ادا فرمائے اللہ فرماتے بما امرو الا اللہ یا عبداللہ مخلصین الہدین میں نے اللہ کے بندوں کو اپنے بندوں کو یہی حکم دیا ہے کہ خالصاً میرے لئے عبادت کرو میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اگر یہی حضادہ داری کے بارے میں پوچھا گیا کہ تم نے بلک حضادہ داری کیوں منائی تھی جانے پیلی طرزوں پر پڑھنے بازوں کو کیوں بلایا تھا خلانے گھوڑا کرنے والے مچھرے کو کیوں بلایا تھا تو کہنا کہ لوگ جمع نہیں ہوتے سے اہمہ چاہتا تک رمجمہ ہو اس کی دیکھیں پکیں تو پھر آپ انجام میں دیکھ لیں کہ اللہ کی طرح سے کیا جواب ملے گا جو کچھ کرو خالصاً ربج ہلنا کرو آج فہر کہہ رہے تھے مجھے کہ پرانی جگہ مئی سے تمہیں بڑھا رہا ہوں لیکن سو پچاس آدمی آتا ہے میں نے کہا پانچ بھی آ جائیں پر بطن ارلہ آ جائیں تمہاری مئیرس کا مور ہے خالق کے پینات کفرہ تو قلت پر نظر نہیں کرتا وہ حلوث نیت پر نگاہ کرتا تو مہارہ حال اللہ ہمارے حال پر رہن فرمائے اللہ آدل ہے گھنٹہ مضمن ہو رہا ہے مما ربوں کا یعید و ظلم اللہ لے بات اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی قراطہ بھی نہیں کرتا مما ربوں کا یدرمو مسکالہ ذرزتن ایک ذرے کے برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا خدا نے روح کی قوم کو حلا کیا فراؤن کی قوم کو برباد کیا ساری قوموں کا ذکر کر کے قرآن میں فرماتے بنا فرلم نہ ہم ہم نے ان کو حلا کیا تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلائکن ظلم انفرسہ ہم انہیں اپنے اوپر خود ظلم کرتے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا لہذا اللہ ہمارا عادل ہے جو رائی کے دانے کے برابر لے کی کرے گا خالق اس کو جزا دے گا جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا خالق اس کو صدا دے گا وہ بات ہو رہی تھی چوتھی قسم کی کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں جب ہر عبادت اللہ کے لیے ہے تو ساری عبادتوں سے افضل عبادت ہے نماز نماز کے پورے ارکان میں سے پورے باجبات میں سے پورے آدام میں سے افضل لوگنا ہے سجدہ جب کوئی عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے جائد نہیں تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کی ذات کے سوا کسی بھی حضی کو سجدہ کرنا جائد نہیں آدم کا سجدہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے امام نے فرمایا اللہ نے آدم کو قبلہ دنا کر موں ادھر کر کے سجدہ اپنی ذات کو کرایا تھا حضرت یعقوب نے اور ان کے بیٹوں نے جو جناب یوسف کو سجدہ کیا یہ لوگ غلط کہتے ہیں ماں باپ سجدہ گھرے سے بیٹا کر کے بیٹھا رہے سجدہ شکر تھا جب حضرت یعقوب رو رو کے سرا کے لیوزوں میں اندھر ہو گئے تھے تو خالق نے بازہ دیا تھا میں مو سے پہلے تمہیں بیٹا ملواؤں گا اللہ نے بازہ پورا کیا حضرت یعقوب آئے اپنے بیٹے کو تخت سے بیسر سے بیٹھا ہوا دیکھا تو سجدہ خالق میں جو کہیں کہ یعقوب تیرا شکر ادا کرتے ہیں انہیں مادہ پورا کر کے مجھے بیٹا بھی ملواؤں کہ وہ بھی تخت حکومت میں بیٹھا ہوا تو سجدہ شکر تھا حضرت یعقوب کو سجدہ نہیں کیا تھا نارا اے تکویر نارا اے رسالہ نارا اے حیدری بگ میرے دوستو کربلا کو کربلا مولا بنانے والے کربلا میں تشریف لا چکے ہیں آج ہے پانچ بھی مہرم دو مہرم کو کربلا کو کربلا مولا بنانے والے دین بچانے والے انسانیت کو ہم سے ناکم جاوی سے ہم سے نار فرمانے والے قرآن کو تاں قیامت انہائی جاوید بنانے والے پیغمبر اے اکرم کی شریعت کو محفوظ فرمانے والے اللہ کے دین کو صبح قیامت پہنچانے والے کربلا کے ہیرو کربلا میں تشریف لے جا چکے ہیں لا چکے ہیں جب کربلا کی برمین نے پہنچے تو ابن زیاد ملون کا خط اور ابن یدید ریائی کے نام پہنچا اذا بھالا گا کا کتاب ہی حاضر اے حر جب میرا خط میں ملے تو حسین کو وہاں روک دے اور ایسی جگہ ان کو قیام کرنے پر مجبور کر دی یہاں کو نہ آب ہو نہ گیا نہ پانی ہو نہ کوئی سبزا چنانچہ اور کی زبا آگے آگر کھڑی ہو گئی حسین حاکم بھوک میں کیا آپ آگے نہیں جا سلتے امام نے پوچھا مذنو حاضر ارض اس جگہ کا نام کیا ہے لوگوں نے ان کیا مولا اسے کربلا کہتے ہیں امام کی آنکھوں میں آس ہوا گئے اور فرمایا اللہ مینی اولو بکم نلکرب برملا پھر فرمایا رہنے کا مدٹال دو سوالیوں کو بٹھا دو کجابوں کو اتار دو ہاں ہنا محلو رہا دے نا فا مصفہ کو دمائے نا فا محلو کو دورے نا یہی جگہ ہماری سوالیاں بیٹھنے کی جگہ ہے یہی جگہ ہمارے خون بہائے جانے کی جگہ ہے اور یہی جگہ ہماری قبروں کے مور مور بنا آباد ہونے کی جگہ ہے یہی بات مجھے جد سے ہم جد نے بتائی تھی اس کے بعد لوگ بیزیں کرتے ہیں بھئی سنی یہ علماء نے بیزیں یہ کہ پہلی مجلس کہاں پڑھی گئے کب کڑھی گئی میں کہتا ہوں پہلی مجلس وہ ہے جو کربلا کے میدان میں پڑھی گئے پڑھنے بعد سید شہدہ سے سننے بعدوں میں بہن امام کی بہنیں کسی بیٹیاں کی بھائی کسی اور دیتے بھی جب جامعہ احلہ جامعہ بلدہ ہوا عجبتہ ہوا احلہ سے امام نے رہل اقامت ڈالے کے بعد پہلا کام کربلا کے یہ کیا اپنی اولاد کو کٹھا گیا اپنے بھائیوں کو اپنے دیٹوں کو اپنی بینوں کو سارے خاندان والوں کو سمہ ناظرہِ لہم ساتھان پھر ایک ایک پر امام نظر ڈال سے جاتے اور روتے جاتے کبھی جناب زیدہ کے ساتھ پہ جگر ڈال سے کبھی جناب زیدہ کے اکبر کی جوانی پہ نگا ڈال سے پھر رونے لگ جاتے کبھی جناب زیدہ کے ساتھ پہ نگا ڈال سے پھر رونے لگ جاتے کبھی جناب زیدہ کے ساتھ پہ نگا ڈال سے پھر رونے لگ جاتے یہ ایک گھنٹے تک امام کو سلسل روتے رہے ہیں اور پھر آدم علم کر یہ بار کا ہے رب و عزت میں عزتہ ہمہاں ایسرہ کو نبی کا محمد تو جانتا ہے کہ ہم تیرے نبی خاتل گی اور اسرہ کا ہے ہم ان کا خاندان ہیں ہم ان کے نواسیں ہیں اور تو بھی یہ بھی جانتا ہے کہ سنی امیعہ نے خود اجناب اور اجناب اور اجناب اور اجناب رہا میں جتے نا امام کیوں رو رہے تھے اس لیے رو رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ آج میرا ہی اکبر میری سامنے ہم شکرے سے غمبر پیٹھا تھے چند دنوں کے بعد یہ خاک و کون میں جلساں ہو جائے گا آج میری بینوں کے سر پر جاتل ہے لیکن چند دن کے بعد ان کی راتیں اتن جائیں گی جناب ہی اصور کو دیکھ کے رو رہے تھے آج تو میرا شجمہ لاز زندہ ہے کامل اس کے پھیروں کا نشانہ بن جائے گا اس کے بعد یہ سارا خاندان ان سارت کا بار اجڑ جائے گا کوئی شہید ہو جائیں گے کوئی قید ہو جائیں گے تو میرے عزیدوں میرے دوستوں یہ سب کوئی امام نے کیوں کرداش کیا اگر آج بھی عزید کی آگ پی آگ رکھ دیتے اولاد بھی بچ جاتی جیداد بھی بچ جاتی بینوں کا برگا بھی بچ جاتا پر امام جان کے دیتے اگر میں بیعت کر لی میرا خاندان کو بچ جائے گا جیداد کو بچ جائے گی لیکن نانِ قدیر فرداد ہو جائے گا یہ عزید فرداد نتا سب تو سب تو سب تو یزید حصہ کے بنا الہ الا حصہ حسین امام نے زہری بربادی گوارہ کر لی لیکن اپنے جانے کے دیر کا مٹنا جوارہ نہیں کیا انسانیت کو دوا ہوتا نہیں دیکھا لہذا امام حسین پوری جائناب کے مسلمانوں کے بھی موسین ہیں اہلِ ایمان کے بھی موسین ہیں شریف انسانوں کے بھی موسین ہیں آزم کی اولاد کے بھی موسین ہیں اگر امام کی جہادت نہ ہوتی یہ قربانی نہ ہوتی آج نہ اسلام ہوتا نہ ارحان ہوتا نہ قرآن ہوتا نہ حلال و حرام ہوتا نہ انسانیت کا نام ہوتا نہ عدویت کا کوئی نشان ہوتا نہ آخر و دعوانا حلال حمدللہ رب العالمین ما صیع لهم اللہ بینا ظالمون ایمون خرمین جنہ لیمون ایک دقا پورا پاکہ اور دین بار کو نواللہ کی قرآن پر جناب الہار حمدللہ رب العالمین موسیقی 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 وآلِ بیتِ حصیبین الساہرین المقصودین اما بعد فقد خال اللہ دبارت وطالہ بھی کتابی المبین واؤزا قلقائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاللزین آمنت تغسط وزاری وآلہ تغسطن ایڈا وانمن قصرمون وآلہ تغسطن او بحمرقہ جبین وآلہ تغسطو صلح فرد محمد حالے کے اکبت کہ فرمان بازم علیہ السلام کا تجمع اور حاصل اپنا بھی ہے پورے عالم امکان کے سائبان ایمان کو خدا کر دیئے خالق کی قینات تین حکم صادر فرما رہا ہے اور ایک پورے کام سے روح رہا ہے فرماتا ہے قیلہ حکم کیا ہے کیا ہے کہ ایمان کے دارے دارو اللہ سے اس طرح درو جس طرح درنے کا حق ہے اللہ نے دیئے ہوا کہ مجھ سے درو کسی اور سائے سے تمہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا فرمان دیا ہے کہ مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں سچے اور سچے مسلمان بنو تاکہ سیجھے جنت اور پھر جاؤس میں جاؤ اس طرح حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین واری رسی کو مضبوطی سے پگڑو اور کسی آدم میں اس کو مت چھوڑو اور جس پورے کام سے خالق روح رہا ہے جس میں تمام بنین اور انسان کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں تفرے کا بابی نہ کرو اختلاف ساوی نہ کرو اپنی سپھوں میں انسشار مت پیدا کرو اور اپنے اندر خلق شار مت پیدا کرو صلوات پڑے محمد میرے دوختوں عزیزوں اور مدرگوں سرسلہ کلام کل سے حقیقت اسلام کے بارے میں جاری خام جس اسلام کے بارے میں خالق کی قینات حکم دے رہا ہے کہ مرنے سے پہلے صحیح مانو کہ مسلمان بنو اور پھر مرو اس اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے تو اب دیا تھا اگر حقیقت اسلام کو سمجھنا ہے تو سوائے آل محمد کی کوئی اور راستہ نہیں ہے اس لیے کہ پیغمبر ادرم نے اینا میں رسالت گیا تھا تو جناب ابو طالب کے گھر میں کھڑے ہو کر اور سب سے پہلے تصدیق نبوبت کی تھی تو حیدر اکرار نے پیغمبر ادرم کے انتقال ہوا تھا تو ان کا سر جناب امیر و امین کے زانو پہ تھا پھر وہ بھر بھی دنیا نے دیکھا کہ پیغمبر ادرم کی وفات کے بعد کچھ لوگ کی در ادر چلے گئے تھے لیکن حیدر اکرار وہ امام ہیں جس کے بارے میں نظامی گنگری نے کہا تھا امام کے روز وفات پیمبر خلافہ دوزارت با ماتم نشینت جناب امیر نے حکومت دھبرا دی تھی لیکن پیغمبر کے جناب کو کنا چھوڑنا دوارہ نہیں گیا تو لہذا وہ علی سب سے لے کر جانتے ہیں کہ پیغمبر ادرم دین کون سا لائے تھے اور اس کے حقائق کیا تھے اس کے ذکایت کیا تھے اس کے معارض کیا تھے لہذا یا پھر وہ اولاد ایری کہ پیغمبر نماز پڑھتے تھے کبھی ان کے کانوں پہ سوال ہو جاتے ہیں پیغمبر حجی عمر بجال آتے جناب حضرین شریفین کبھی گود بھی ہوتے کبھی ان کے کانوں پہ ہوتے ہیں ان سے پیسر کون بتا سکتا ہے کہ پیغمبر ادرم کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا کہ آجیہ بیت اللہ آدھا کرنے پر صلیقہ کیا تھا نا رہے ہیں آئی شاہے ہیں آہلو بیت عظیرہ بی مافر بیت یہی وجہ ہے میں باپا نوزے کی کوئی افتلاع ان بات نہیں قیمنا چاہتا کسی دنوں ٹی وی پہ ملاترہ ہو رہا تھا چند مزاگ کے لوگ ایرے ہیں بیٹھے تھے کسی سائل نے سوار کر دیا کہ وہ کام جو پیغمبر ادرم نے تیس برک مجال آئے کبھی سفر میں کبھی حضر میں کبھی بیدان جن میں کبھی حالت آمن میں کبھی جماعت کے ضرور کبھی سورادا پیغمبر ادرم نے تیس برک نماز پڑھی اور امت مسلمہ میں آئی تک اختلاع پیغمبر کی نماز پڑھنے کہ طریقہ کیا کام کر کہ ایک امام صاحب کہتے ہیں کھور کے پڑھتے تھے دوسرے امام صاحب کہتے ہیں چار امام ہیں دوسرے سینے کے اواسٹےھی تیسرے صاحب کہتے ہیں نہیں tune دوے باند compact پر ناف کے نیچے aprove dent پید پو باند پر ناف کے اوپر باند باند لوگوں نے آئی تک یہ نہ معلوم کرنے کی ضامت کی کہ پیغمبر اندرم کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا لفظ کی بات ہے کہ جہاں علماء یہ تو بہا کے اختلافات بیان کرتے ہیں وہاں اقرار کرتے ہیں کہ آل محمد کے باغا امام عیلی سے لے کر مادیتاں سارے کون کے پڑھتے ہیں آل محمد کے باغا امام آل محمد کے باغا امام ہر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے لہذا نماز درد سیکھنی ہے کہ کس کا نہ پڑھنی ہے تو علی سے لے کر مادیتاں نماز ان کی نماز کو دے کو روزہ رکھنے کا مقد کیا ہے کھولنے کا ٹیم کیا ہے یہ معلوم کرنا ہے تو علی سے لے کر مادیتاں باغا کے اوضاع کے روزہ کھولنے اور رکھنے کی اوضاع کو دیکھو اگر حج کے اردان میں اختلاف ہے تو علی سے لے کر مادیتاں ان کی اردان حج کو دیکھو اس لیے انشاءاللہ اگر عقائد کو معلوم کرنا ہے کہ عقائد اسلامیہ کیا ہیں تو حیدر اکرار دلے کر مادیتاں باغا کہ عقائد کو پڑھو اور دیکھو حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منعراض یستد ملال ایمان جو بندہ چاہتا ہے کہ مومن کامل بن کے جیئے کہ مومن کامل بن کے مرے کہ مومن کامل بن کے جنت بلدہ داؤس میں جائے تو کیا کرے این یکولا قولی قولو محمد محال محمد بہت لازم سمجھے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو محمد و آل محمد نے رکھ کے دکھایا ہے میرا عمل وہی ہے جو نبی سڑے کرما ابی دوران ترسطہ نے کر کے دکھایا ہے جس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہوگا اس کا عقیدہ صحیح جس کا عمل ہمارے عمل کے مطابق ہوگا اس کا عمل صحیح اور آدھا دین عقیدہ ہے کہ آدھا دین خروع ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک اور عمل بھی ٹھیک اگر وہ مومن کامل نہیں تو پھر مومن ہے کون جس کا عقیدہ محمد محمد تک آدمی کی توحید کا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا وہ ذات میں ہے وہ سفات میں ہے وہ اپنے افعال اور کاموں میں ایک اور اپنی عبادت میں ہے یہ چار انافروں کو بنتا ہے مسلمہ پھر آدھا کیا کہ دوسرا بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا بلکہ بار بار فرماتا ہے کہ لانک اللہ علیہ الظالمین جو قبر پر جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں خابرابری پر کریں دشمنوں پر کریں دوستوں پر کریں جو کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ خالق اکبر کی لانا سے کبھی بچ نہیں سکتا لہذا اللہ اپنے بندوں کو مجھتا ہے اگر تم انصاف کی پرسی پہ بیٹھے ہو یعنی جج ہو یا قاضی ہو یا عالم دین اور تمہارے سامنے دو آدمی اپنا مقدمہ پیش کریں ان میں سے ایک ہو آپ کا جیگری دوست اور دوسرا ہو آپ کا جانی دشمن مزاگ جائے گا دو آدمی ہیں جو مقدمہ پیش کر رہے ہیں ایک جانی صاحب کا جانی دوست ہے دوسرا جانی دشمن ہے اللہ فرماتا ہے اگر اس کی دوست کی دشمنی پہ نظر نہ کرو اپنے آقل اور اپنے علم اور اپنے انصاف کو مجھے نظر رکھو اگر جان لیو کہ دشمن حق پر ہے تو دوست کے خلاف فیصلہ جگری کر دو کسی قوم سے کسی قبیلہ سے اور کسی آدمی سے اگر تمہیں دشمنی ہے تو وہ کی ذاتی دشمنی تمہیں انصاف کا دامن چھوڑنے پر امادہ نہ کرے اگر متقی بننا ہے اگر جنت میں جانے کا پروبرامہ ہے تو عبر کرو انصاف کرو ورنہ فیصل جہنم میں جاؤ گے اب میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں انصاف کرو وہ خالق اکبر اپنے بندوں کو گم دیتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو وہ رحمان و رحیم خدا وہ ارحم و رحمین خدا وہ اقرام و اقرامین خدا وہ رب العالمین خدا اپنے بندوں پر ظلم کر سکتا ہے بنا رنجوید و ربوں کا ظلم مندل کے بعد اس لیے فرمایا کہ ظلم کرنا تو بڑی بات میں تو کبھی ظلم و زیادتی کا طبی کی رازہ بھی نہیں کرتا لہذا اللہ عادل ہے اور اتنا بڑا عادل جو رائے کے دانے کے مرابر نیکی کرے گا زود یا بدیر خالق اس کو جزا دے کے رہے گا اور جو رائے کے دانے کے برابر ظلم کرے گا کسی پر خالق اس کو صلاح دے کے رہے گا محمد صلوات پڑھیں محمد صلوات تیسرا عقیدہ اسلام ہے نبوت و رسالت میرے دوستو عزیزو بزرگو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں تیسری قسم کوئی نہیں کچھ عقل مند ہوتے ہیں اگر سے تعداد میں تھوڑے ہوں یہ کچھ ہوتے ہیں اگر وفقوق اور احمد اگر سے تعداد میں جاتا ہے لیکن مانتا کوئی نہیں آپ کسی کے ماتے پر تو نہیں لکھا ہوا بچہ پیدا ہو تو ماتے پھر لکھاؤ کہ یہ عقل مند ہے کہ کسی کے ماتے پھر لکھاؤ یہ احمد ہے اللہ کسی کے پردے کو پات نہیں کرتا اللہ نے مختلف قسم کے لوگ پیدا کیے لیکن کسی کے ماتے پہ نہیں لکھا یہ مومن ہے یہ قافر ہے یہ آقل مند ہے یہ احمد ہے لہذا دنیا میں آقل مند بھی ہیں اور آمد بھی اب ان کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے اگر یہ معلوم کرنو قرآنہ بندہ آقل مند ہے یہ احمد ہے وہ آقل مند ہے یا بے وقوف ہے تو لہذا اقلائے بھردگار میں کائنات کے محققین اور مذکقین اور علماء نے اس بڑی نمی چوڑی کافی کانت کے بعد ایک بے یار مقرر کیا ہے ایک بیزان موین کیا ہے ایک طرح دو مقرر کیا ہے اس پہ توڑتے جاؤ پتہ چل جائے گا جاؤ مانتا ہوں نہ ہے تو احمد کا ہوں نہ ہے وہ طرح دو کیا ہے ہر بندے کے قول کو دیکھو اس کے پھیر کو دیکھو اس کی گفتار کو دیکھو اس کے کردار کو دیکھو اس کی روش کو دیکھو اس کی رفتار کو دیکھو اگر کسی مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے وہ اقل مند ہے لیکن جو بغیر مقصد کے کلام کرے تو بغیر مقصد کے کام کرے تو بغیر مقصد کے کسی سے لڑے تو بغیر مقصد کے سلو کرے تو بغیر مقصد کے اس کو اقل مند احمد کیسے ہیں تو اقل مند وہ ہوتا ہے پہلے بات کو سوڑتا ہے پھر موں سے بولتا ہے تاکہ بعد میں پشتانا نہ پڑے کہ آمد پہلے بات کرتا ہے کہ بعد میں پشتاتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا کاش میں یہ بات نہ دیتا بعد کا پشتاوہ کوئی فیدہ نہیں دیتا اقل مند وہ ہے جو کلام کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچے کہ مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں کوئی کام کرنے سے پہلے ہرار بار سوچے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں تو لہٰذا جو بغیر مقصد کے کلام کرے بغیر مقصد کے کام کرے اس کو احمد ایسے ہیں اور جو کسی مقصد کے تیز کام کرے کسی مقصد کے حصول کے لیے کلام کرے اس کو اقل مند کہتے ہیں جب یہ معلوم ہو گیا اللہ تعالی کے بارے میں کیا خیال ہے اللہ اتنا اقل مند ہے کہ ساری کنات کو اقلوس نے دیا ہے کتنا بڑا حکیم اور دانا ہے کہ کنات کے داناؤں کو دلائی موتی نے ادا کی ہے تو لہذا کوئی بندہ یہ باور کر سکتا ہے کوئی بندہ سوتے ہوئے بھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کوئی کام کرے مقصد کوئی نہ ہو اللہ آدمان بنائے مقصد کوئی نہ ہو اللہ زمین کا فاس بچھائے مقصد کوئی نہ ہو خدا پاروں کا جار بچھائے مقصد کوئی نہ ہو خدا سورج اور چاند کی دوکن دینے نوچن کرے مقصد کوئی نہ ہو اگر اللہ قینات پیدا فرمائے مقصد کوئی نہ ہو پھر اللہ کو کون اقل مند الحکیم دائے گا تو لہذا اللہ عظیم بھی ہے اللہ حکیم بھی ہے اور حکیم اسے کہتے ہیں کہ فیل الحکیم اللہ یخلو عن الحکمہ جس کا کوئی قول فیل حکمت و مسرح سے خالی نہ ہو لہذا مانا پڑے گا ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہماری ناکس و لگری کی وجہ ہے ورنہ اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا تو کسی مقصد کے لئے زمین کا فرش بچھایا تو کسی مقصد کے لئے یہ جانہار و اچھار پیدا فرمائے تو یہ کسی مقصد کے لئے جو ناکس و راد پیدا فرمائے تو کسی مقصد کے لئے تو جب ہر چیر کا کوئی مقصد ہے تو حضرت انسان کی پیداش کا کوئی مقصد نہیں ہے یقیناً ماننا پڑے گا اللہ جب یہ کار کام نہیں کرتا اگر اللہ کا قرآن پڑھا جائے چار دماثمین کا فرمان پڑھا جائے تو جہاں بجائے آپ کو نظر آئے گا اللہ فرماتے میں نے آسمان کو انسانوں کے لئے چھت بنایا لبین کو میں نے انسانوں کے لئے جو ہے فرش بنایا یہ میں نے دن کام پیدا کیا کام کرنے کے لئے میں نے رات بنائی آرام کرنے کے لئے بیمیاں بنائیں شوور بنائے اولاد کے حصول کے لئے یہ میں نے فلانہ کام کیا فلانہ کام کے لئے تو سارا کینا حضرت انسان کے لئے بنائی گئی ہے کوئی اس کو کھلانے کے لئے کوئی چیزیں اس کو پھلانے کے لئے کوئی سواری فرمانے کے لئے کوئی باربرداری کے لئے کوئی زیب و زیند کے لئے کوئی انسان کو بھی سوچنا چاہیے جب سارا جہاں میرے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے تو مجھے کیوں پیدا کیا ہے اللہ فرماتے لہم قلوب لا یسکون بہا ولہم آئین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمون بہا اولائے کا خلعنا میں بلہم اگل انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ انسان کو اللہ نے اگر دی ہے تاکہ سوچے غور و فکر کرے اور ماہیوان کو اگر دی ہی نہیں لہذا انہوں سوچ سکتا ہے نہ کوئی غور و فکر کر سکتا ہے تو فرماتے جی ان کو میں نے اگر دی ہے انسان بنایا ہے پر اگر آتم سے سوچتا نہیں آنکھیں میں نے دی ہیں عبرہ تاثر کرنے کے لئے کہنات کو دیکھ اور عبرہ تاثر کر لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے میں نے کان بھی ہیں آغاز حق سننے کے لئے عقل بھی ہے سوچ سمجھنے کے لئے لیکن جو ایسا مولت بن جائے آنکھوں سے دیکھے نہیں کانوں سے آغاز حق کو سننے نہیں اور عقل کے ساتھ سوچے نہیں وہ دو تاغوں پر چلنے والا ہیوان ہے کیسے چار تاغوں پر چلنے والے جانبار ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ سے بھی زیادہ بچے ماشاءاللہ تو شور کا سوچ دیرے ہیں ماشاءاللہ ہیوان ماشاءاللہ ہی ہماری مرسی جو ہے کل آپ نے جگہیوں نے مور کرنی ہے لہذا اللہ کا شکر ہے کہ بچے بھی ماشاءاللہ آتے آئیں سوجہوں سے سنتے آئیں اور نہیں تو کھمر کون کو یہ پتہ چل جاتا ہے جو جبکرہ جوش نے کہا جائے اس کے ساتھ کوئی ہوش بھی ہوتا ہے تو لہذا وہ نعرہ لگا دیتے ہیں تو بہران بچوں کی شرکت بھی خوش آئندہ ہے نہ کوئی آنس ہو رہے تھے نہ کوئی سازہ ہے پھر وقت علمہ حق کو نام کیا جا رہا ہے یہ بچے بھی چون سے سنتے آئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہے لہذا مدے محمد و آسکر لہذا آدمی کا فرض ہے کہ عقل سے سوچے کہ جب خوابے کے اکبر نے جب رامان و رحیم و خدا نے سارا جہان میرے لئے پیدا کیا ہے آخر مجھے کیوں پیدا کیا ہے اکبر پیدا ہے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے سارا جہان اللہ نے تیرے لئے پیدا کیا گاہیں بیسے ہیں تجھے زود بیرانے کے لئے مرگے شرگے ہیں تجھے گوچھ کلانے کے لئے دن ہے تمہارے کام کے لئے رات ہے تمہارے حرام کے لئے تغیرہ بغیرہ تو تو بھی تو سوچا کہ تو کس کام کے لئے پیدا ہوا ہے تو نہیں جہاں کے لئے تو صرف کھانے پینے کے لئے نہیں زیب و زینت کرنے کے لئے نہیں یہ تو ڈنگر ڈور بھی کرتے ہیں ہم سے زیادہ کھاتے ہیں ہم سے زیادہ پیتے ہیں ہم سے زیادہ سوٹے جالتے ہیں ہم سے زیادہ اولادیں پیدا کرتے ہیں اگر یہی کام آئے تو پھر حیوان ہم سے بھی آگے نظر آتے ہیں تو پتہ جلا انسان کو کسی اور مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اب اس کو معلوم کیسے لیا جائے دو طریقے تھے یا اللہ ہمارے سامنے آ جاتا اور کہتا میرے بندوں میں نے تمہیں پلانے مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اللہ کو ہمارے سامنے آتا ہے یہ یہ کہا کہ ہمیں اپنی باردہ ہمیں بولاتا ہوں اور ہمیں فرماتا ہوں میرے بندوں جتنا سردار جائے کون بتائے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں گیا ہے اس کے لئے خالق کے قیناعوں نے انفیاء اور مرسلین بھیجے اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے یا کسی کو رسول بناتا ہے تو میرے دوستوں اللہ ایسا نہیں کرتا حال جلانے والے کو کہے حال چھوڑ گئے تو میرا نبی بن جا کسی بیڑ بطنیاں چلانے والے کو کہے کہ اس بیڑ بطنیاں چھوڑ اس کو کوئی اور چلائے گا تو وہاں میرا رسول بن جا ایسا نہیں ہے اللہ جس کو نبی بنانا چاہتا ہے اس کو نبی پیدا ہی نبی کرتا ہے اللہ جس کو امام اور نبی کا قائم مقام بنانا چاہتے اس کو پیدا ہی امام کرتا ہے کیوں کہ ہر بندہ نہ نبی ہو سکتا ہے نہ ہر بندہ ولی ہو سکتا ہے نہ ہر بندہ نبی کا وسیع ہو سکتا ہے نبی کے لیے بھی کوئی سبات لازم ہے نبی کے وسیع کے لیے بھی کوئی کمالات لازم ہے نبی نبی ہوتا ہے اگر کہ بھوڑے میں سو رہا ہو اور امام امام ہوتا تھا ماں کے سکم کی امی زینت بھی کیوں حضرت عیسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ تین دن کا بچہ لوگ اس کی مادرے گرامی پہ اطراز کرتے ہیں کہ یا مریم و ماں کانا مو خمرہ خون و ماں کانا تمہوں کے بغیہ اے مریم نہ تیرا بابا بورا تھا نہ تیری ماں بدکار کی تو بغیر شادی کے تو بیٹا کہاں پہ لائی یہ قرآن کے اندر ان کے یہونیوں کے اطراز نکل گیا گیا ہے تو فہشارہ پیلے جناب مریم نے زبان سے جملہ بھی نہیں پرمایا بچے کی طلاف اشارہ کر دیا کہ یہ فہوڑے میں جو سو رہا ہے جس کی پول عمر تین دن آئے مجھ سے نہ پوچھو میں کہاں سے لائی اس آنے والے سے پوچھو کہاں سے آیا ان کا پارا اور چڑ گیا کہے لگے ایک شور سے پھر دینہ زو کہ ایک بچہ بغیر شور یہ بیضہ کرتی ہے جنبی ہے کہ پھر ہم سے مذاب بھی کرتی ہے کہ بچے سے پوچھو اللہ کے قرآن میں یہ باقیہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو پنہوڑے میں آرام کا کہا ہے اور اللہ کی کوبہ تو تاکہ سے بولا انہی عبداللہ مجھے اللہ کا بیٹا نہ دینا سینا میرے نصب میں کوئی شک و شبہ کرنا میں اللہ کا بندہ خواب ہوں آبان یا کتاب وجہ آدھانی نبی آ انہوں نے مجھے کتاب و نقوبت دے کر سنیا میں بھیجا ہے نظر لگاؤ تین دن کا بچہ اور گول بھی رہا ہے اپنی نقوبت کا اعلان بھی کر رہا ہے تو پتا چلا جو نبی نقن ہوتا ہے وہ بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے اور جو امام ہوتا ہے وہ شکن مادر میں بھی امام ہوتا ہے ہمارے پاس کئی باقیات ہیں کہ انہا لہم امام یک مول قلام آبا ہوا بچپن امی جب امام شکن مادر میں ہوتا ہے تو لوگوں کا قلام اس وقت بھی سنتا ہے تو حال بھرد فتا چلا کہ خالق جس کو نبی بنانا چاہے اس کو پیدا ہی نبی کرتا ہے جس کو اللہ وفی بنانا چاہے امام بنانا کے لیے نبی آتا ہے لوگوں کو نیکوکار بنانے کے لیے شیطان کے جنگل سے چھڑانے کے لیے اگر خود نبی بنگار ہو وہ بھی شیطان کا پیروکار ہو تو کائنات کو ہدایت پیسے کرے گا اس لیے نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے کہ ساری کائنات کے دشمن تیڑی چوٹی کا زور لگائیں لیکن نبی کی چاہتر اس مدھ پر کسی صغیرہ گناہ بھی نبا ثابت نہ کر سکے اس کو نبی کہتے ہیں لہذا پہلی صفت یہ ہے کہ نبی کے لیے معصوم ہونا ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہونا اور وہ بھی ماب سے لے کر لہا تک پیہوڑے سے لے کر سفر کے کنارے تک ضروری ہے جو کبھی کوئی گناہ کر بیٹھے کبھی ماب اللہ شراب کی لے چھوٹی کر لے ڈاکا ڈال لے کسی بندے کو بنا برجہ قطر کر دے وہ سب کو جو سکتے پر اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہو سکتا دوسری صفت نبی کے لیے ضروری ہے کہ جو کوئی پڑھ کے آئے خانے کے اکبر سے پڑھ کے آئے دنیا کے سکونوں کامیوں میں کسی اتاعت کے سامنے زنگ ادم نہ جھکائے اگر نبی پیدا ہو جاہل کہ سکونوں میں جا کے ٹاٹ سے بیٹھ بیٹھ یہ جو کابی دان نہ پڑ سہس ہے کہ نبی بنے تو کل خستان کو دعویٰ کرنے کا کو گا اللہ کیا دانت کہاں گئی خستان کو چھوڑ دیا کہ شگرد کو نبی بنا بھی ہے اس لیے نبی وہ ہوتا ہے جس کا معلم اللہ ہوتا ہے پڑھانے والا اللہ ہوتا ہے وہ عالم علم جدن نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کی باردہ پھر پڑھ کر آتا ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد کسی سکون اور قادم میں دل معاقل نہیں کرتا لہذا جو بندہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں کہ پہلے سکونوں کالجوں میں پڑھتا رہا ہو ہم سب کچھ مان جائیں گے پر اس کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے کیونکہ جو دنیا میں آ کے پڑھے وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا جو بھی اس کی ذات ہو ایسا خاندان ہو پھر آدم سن چلے جاؤ نہ اس کے باپ دابے پر کوئی اقراض کر سکے کر اس کی ماں اور نانی خالہ پر کوئی اقراض کر سکے دشمن بھی مانے کے خاندان بہت بڑا عبیم ہے اس کے خاندان میں کوئی بدکار نہ ہو کوئی جو ہے جناتار نہ ہو کوئی شراب خار نہ ہو کوئی بدکار نہ ہو بلکہ سارے خاندان کہ افراد بلند و بالا اخلاں کے آریا کے مالک نظر آئیں تاکہ لوگ اس کے خاندان کی طرح کنگلی نہ اٹھا سکیں چوتھی صفح یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا دریب ہو اتنا بڑا اللہ کا شیر ہو کہ دین پھیلانے میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں ساری باطل بھگتیں اکٹھی ہو کے بھی آ جائیں اس کو جان کا خطرہ بھی ہو یہ لوگ مجھے دشمن شہیر کر دیں گے لیکن اگر میدان میں جنگ درم ہو جائے اس کا ہر قدم آکے بڑھتا ہوا نظر آئے ساری بشمن کو دیکھ کر پوٹھ دکھا کر بھاکتا وہ نظر آئے یہ ہیں موٹے موٹے چار سباب کہ اس کو بہادر ہونا چاہیے دلے ہونا چاہیے اگر کبھی میدان میں جنگ سے نبی نبو وقت کا دعویدار پرار کر جائے تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ جان کی خطرے میں تھی اسلام کی خطرے میں تھا پر جان بچانے کے لیے ایمان قربان کر دیا یہ اللہ کا بنائے وہ نبی نہیں ہے جان قربان کر دے لیکن اپنے کی ایمان پر آج نہ آنے دے وہ اس کے لیے بہادر ہونا ضروری ہے یہ چار خصین یہ پانچویں صفت جو لازم ہے ہر نبی کے لیے ہر رسول کے لیے وہ مجدہ ہے جو اللہ کی طرف سے سند ہوتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا نبی ہے یہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے کوئی ایسا کام کر کے دکھائے کہ ساری دنیا اس کا مثل نامے سے آجد نظر آئے اس کو مجدہ کہتے ہیں آجد کرنے مالا تو لہذا آؤ میرے دوستو میں آدم سے لے کر آدم تک جن کی تعداد بلا 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 کر چہرہ سے عظیمہ تمام اسلامی سرکوں میں یہ ہے کہ خالقِ قینات نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغنبر بھیجے سارے برحق تھے سارے بیشت تھے تمام مرکوں میں آئے زیادہ تار عرب میں آئے یہ کہہ کہنا کہ سارے نبی عرب میں آئے یہ مرک و رلد ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان میں نے قرید اللہ وقت خلافیہ نبی کوئی ایسا مرک نہیں کوئی ایسا ارادہ نہیں جس کے اندر میرا کوئی نبی نہ آیا ہو ہمیں قرآن میں چھتیس تائیس نام نظر آتے ہیں باقی اللہ فرماتا ہے لم نقص و سمحلے ان کا قصہ میں نے بیان کی یہی نہیں ہے لہذا ہر مرک میں نبی آئے اُجر تمام فرمائی مانے والے جنت میں جائیں گے انکار کرنے والے جنت میں جائیں گے تو لہذا آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے وہ آلِ میل میں لگونی بھی تھے خناہوں سے پاک بھی تھے آلہ خاندان کی افراد بھی تھے بہاتر و دلیر بھی تھے اور صاحبِ موجہ بھی تھے لہذا اس لحاظ سے سارے واجب اور احترام بھی ہیں واجب اور احترام بھی ہیں ہم یہودیوں کی طرح نہیں کہتے کہ حضرتِ موسیٰ کو کچھ نہ گوزے باقی نبیوں کی تہوین کرو نہ عیسائیوں کی طرح ہمارا قیدہ ہے حضرتِ ایسا کو کچھ نہ گوزے باقوں کے کارتون بناو اور ان کے خلاف فیر میں بناو میں کہہ تو اسلام کا حکم یہ ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک کسی ایک نبی کی آدھے کل میں سے مضمت کرے یا تہوین کرے وہ مردد ہے وہ خارج اسلام ہے یہی وجہ ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پورے آلام اسلام میں حیجان پیدا ہو گیا کسی یہودی نے کسی مردد نے کسی دشمن خدا و مصطفیٰ نے سغنبرِ عدرم کی جان میں بساقی کرتے ہوئے کلن بنای تو لہذا پورا عالم اسلام صدر ملک و مجسم احتجاج ہو گیا پاکستان میں اڈالتان تالے ہوئی پورے عالم عرب میں اور جب میں ہر جگہ احتجاج کیا گیا تو پتا چلا کہ مسلمان ہر نبی کو واجب الہترام جانتے ہیں واجب الہترام جانتے ہیں معصومہ لرخہ جانتے ہیں لیکن اللہ یہ بھی فرماتے ہیں درجے سب کے اللہ کا لگ ہے ایک جیسے نہیں کوئی نبی آیا ایک علاقے کا نبی بن کر کوئی نبی آیا کسی ایک قوم کا نبی بن کر کوئی نبی آیا ایک عالم کا نبی بن کر اتنا اس کی قوم کو ضرورت تھی اللہ نے علم بھی اتنا دیا فضل و کمال بھی اتنا دیا لیکن جب ہمارے مصطفیٰ کا دور آیا تو خانے کے قینات نے لامان و مکان کی سابیہ سے توڑ گے رات دیا سرمایہ میرا حبیب وہ عورت تھے جو کسی ایک قوم کے نبی بن کراتے تھے کسی کوئی کسی قبیلے کا نبی بن کراتا تھا کوئی ایک ملت کا نبی بن کراتا کوئی ایک آدم کا نبی بن کراتا تو میرا حبیب جب میں نے تجھے دھیجا ہے تو جہاں جہاں تک میری خدای کا دلوک ہے وہاں وہاں تک میری مصطفائی کا دلوک ہے میں ہوں اللہ العالمین اور تو ہے نبیر اللہ العالمین زمین یا آسمان ماں کان یا ما یکون ماں فوق الارد یا ماں کا تسرا جسنا کائنات کا کوئی حصہ کائنات کا کوئی حصہ کائنات کا کوئی ٹکڑا میری توہید اور بہانیت سے خالی نہیں کائنات کا کوئی حصہ کائنات کا کوئی ٹکڑا کائنات کا کوئی یوز تیری نبو پر تو رحمہ پوری خالہ پریسی خالی نہیں یا آئی یا آئی یا آئی لہذا خالق کی کائنات نے ہمارے پیغمبر کو اتنا علم دیا اتنا فضل دیا اتنا چامال دیا اتنی حکمت دی جتنی آل امیر کو ضرورت تھی لوگ بیسے کرتے اللہ نے کتنا دیا سے نبی نے کتنا دیا میں ایک جمعہ کہا کرتا ہوں آپ کو اپنے بخات کے مطابق اپنی اسیتات کے مطابق بات کرو دینے والا اللہ میں لینے والا کو صفحہ دینے والا وہ ہے جس کے مصدع جود و سخابت میں کمی کوئی نہیں کہ لینے والا کو رحمت اللہ ربی نے جس کے دامن میں کوئی تائی کوئی نہیں دینے والا دے رہا ہے لینے والا لے رہا ہے یا دینے والا جانے اس نے دیا کتنا یا مصطفہ جانے اس نے لیا کتنا مجھے اور آپ کو کیا پتا اللہ نے دیا کتنا دے نبی نے لیا کتنا نبی اللہ اللہ فرماتا میر حبیب جو کوئی تو نہیں جانتا میں نے کجھے بتا دیا رحمان رحمان وہ ہے جس نے اپنے ابب حبد خاص куда قرآن پڑھایا اور قرآن وہ کتاب ہے کہ لا رب بنا جان بس انت اللہ فی کتاب مبین کئنات تا کوئی خوشت کو تا ایسا نہیں جس کا کتاب مبین میں نہیں تو میرے دوستو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے نبی میں ہمارے مصطفیٰ میں اور صاحب کا انقیام میں اتنا فرق مراتب ہے کہ اگر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک جن کی تعداد بنا پر مجھور بنتی ہے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار سارے اپنی نبوکتوں اپنی حصارتوں اپنی عثمتوں اپنی طہارتوں اپنے علموں اپنے عملوں اپنے عظمتوں اپنی جلالتوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے آ جائیں اور ایک سب میں کھڑے ہو جائیں حضرت کا نانا عبداللہ اور آمنہ کا نال مصطفیٰ پوسی سب میں کھڑے ہو جائیں تمام انبیاء مل کر بھی ہمارے مصطفیٰ کی عظمت کی پرابی نہیں اور جہاں تک موجزات کا تعلق ہے سیغمبر اکرم کے سنی شیعہ اور آمانے اپنی کتابوں میں چار ہزار کے لگ بھگ سیغمبر اکرم کے موجزات شمار کیا ہیں یہ انہیں سورج کا پلتانہ بھی ہے یہ چاند کا جو چپڑے کرنا بھی ہے یہ اور ہزاروں قسم کے موجزات ہیں جیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نبی صرف نبی نہیں یہ سارے نبیوں کا سید و سردار بھی ہے یہ سارے رسولوں کا آقا نامدار بھی ہے اور باقی مائد ہے کہ یہ بات کہ پہلے نبی آتے تھے ایک چلا جاتا پھر دوسرا آ جاتا دوسرا جاتا تیسرا آ جاتا ہمارا نبی جو ہے خاتم و رنبیہ و مرسلیل کی ہے ان کے آنے کے بعد خالق اکبر بن نبوبت کے دروازے پہ سالہ لگا دیگا اب سیامت تک کوئی نئے نبی نہیں آئے گا اسلام کے بعد کوئی نئے دین نہیں آئے گا قرآن کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی اسلام کے حلال و حرام کے بعد میں جانے ملہ کوئی نئے حلال و حرام نہیں آئے گا اور پیغمبر اکرم کے بعد اب صبح قیامت تک کوئی نئے نبی نہیں آئے گا میں نفل نئے دین رہا ہوں اس لیے کہ سنی شیعہ کا قید ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے میں بھی مانتوں حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن نئے نبی نہیں وہ اپڑا پیرہ گزار چکے ہیں وہ آئیں گے یقیناً آئیں گے ہمارا ایمان ہے پر دیکھو آئیں گے کہ سنیے دین ریز کی مسجد علیتہ بنانے کے لیے اپنا کلمہ پڑھانے کے لیے پیغمبر اکرم کے پھر مقابل کوئی نبوبت کی دکان کھولنے کے لیے وہ آئیں گے پیغمبر اکرم کی مسجد کے بارے بارے کے پیچھے نماز پڑھ تو ان کی جمعہ پس پس مہرے پسیق لگانے کندی شیعہ کے دا پہ چھلک رہی ہیں میں نے اتصال فبائد میں دبابل امام وغیرہ میں وہ سارے حوالے درد کیے ہیں کہ جناب محبی دبران کا جو ہے نظور آن ظہور ہوگا حضرت عزیز اپنے بریان کا زمانوں سے نظور ہوگا دونوں کو زورت اکٹھے ہوں گے نماز کا وقت ہوئے گا جب آئے گا وہ حضرت عزیز اخلاق محمدی کا نمونہ پیش کرتے فرمائیں کہ یہاں عیسیٰ تقدم اے حضرت عیسیٰ آپ ایک کم ایک لاکھ نبیوں کے کم نقیب ہیں زیادہ آگے پڑھ کے نماز پڑھائیں شاہر اللہ حضرت عیسیٰ دست بردار زرے میں جس کا مقلافہ بقول غالب یہ ہوگا کہ آپ کی موجودگی میں نماز میں پڑھاؤں یہ کعب یہ مجار یہ طاقت نہیں ہوگی حضرت محبی دبران آکے کھڑے ہوں گے اور ایک کم ایک لاکھ نبیوں کا نبی نقیب ان کا قائم مقام حضرت عیسیٰ مریم ان کی اقتداء میں کھڑے ہوں گے میں کیوں نہ کہوں جہاں پاروے لال بلایت کے نمبر اکرم کی مزمد کے پاروے مارس کے قدم ہوں گے وہاں صاحب کا اندیاؤں کے نقیب کی پیشانی جھک رہی ہوگی اور دن دنیا کے بعد یہ ہوگا کہ صاحب کا نبیوں کا مقام کیا ہے کہ حضرت مہدی کی شان کیا ہے کیوں دنیا کو اس محبی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ آلم افتار تو پتا چل گیا کہ نبوبت برحق ہے اللہ ان کے ذریعے پیغام بیتا ہے اللہ دین بناتا ہے اور بندوں تک پہنچاتا ہے یہ نبی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو آ کر بتائیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے عبادت کرنے کا پیدا خالد اکبر کو کوئی نہیں وہ ساری کہناوں سے بے نیاز ہے ساری دنیا عبادت کرنے تک جائے اس کی شان بڑھ نہیں سکتی ساری دنیا مخاطفت بھی ایکہ کر لے اللہ کی عظمت دھڑ نہیں سکتی تو پھر سوار پیدا ہوتا ہے جب اللہ عبادت کا بہت آج نہیں تو اللہ میں عبادت باجر کیوں قرار دی تو آج کروں گا